اسلام علیکم آئی ٹی فہرال کی جالب سے میں ہوں وسیم عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک مشورہ کرنا ہے آپ کی رائے درکار ہے مجھے پچھلے چند مہینوں سے میرے ذہن کے اندر ایک بات آ رہی تھی کہ ہمیں وارڈ پریس کا کورس شروع کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم نے بلاغر کا کورس بنایا تھا آپ میں سے کچھ لوگوں نے میرا بلاغر کا کورس دیکھا ہوگا کہ اے ٹو زیڈ ہم نے ساری چیزیں کور کی تھی اگر آپ لوگ وارڈ پریس سیکھنا چاہتے ہیں تو وارڈ پریس کے ریلیٹڈ یوٹیوب کی اوپر ایسا کوئی کمپریانسیو کورس نہیں ہے جس کے اندر بیسک لیول سے سکھایا گیا ہو ایک وہ شخص جس کو نہیں پتا ڈومین کیا ہے جس کو نہیں پتا ہوسٹنگ کیا ہے وارڈ پریس کیا ہے مطلب بلکہ بیسک لیول سے لے کے ہوسٹنگ کیا ہے بائی کیسے ہوگی ڈومین اور ہوسٹنگ آپ اس میں کنیکٹ کیسے ہوں گے ویب سائیڈ کیسے بنے گی تھیم کیسے لگے گا تھیم ڈیلیٹ کیسے ہوگا پلگ ان کیا ہے کیسے انسٹال ہوتے ہیں یعنی اے ٹو زیڈ گائیڈ لائن تو میں یہ سمجھ رہا تھا سوچ رہا تھا میں کہ ہمیں کوئی اس طریقے کا کورس بنانا چاہیے تو فائنلی میں نے ارادہ کر لیا کہ ہاں ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تو مجھے آپ لوگوں کی رائے درکار تھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو ابھی میں وارڈ پریس کے اوپر کام کرنے جا رہا ہوں وارڈ پریس کا ہم کورس بنائیں گے اور انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں گے ایک ویڈیو کے اندر ایک ٹاپک کو ہم کبر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کو دیکھنا سمجھنا اور اس کو ایمپلیمٹ کرنا آسان اور سیکنڈ نمبر کی اوپر جو ہمارا بلاغر کا کورس تھا جو تقریباً تین سال پہلے بنا تھا اس کو بھی دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ بلاغر کا جو انٹرفیس ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ یہ جو وارڈ پریس کا کورس ہے اس کے بعد ہم بلاغر کا نیو کورس لے کے آئیں گے لیکن اس سے ریلیٹڈ میرے پاس کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بہت ساری کیوریز آتی ہیں واتس اپ کیو پر لوگ کورس کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر کا بلکل بیسک کورس اب بیسک کورس کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی سوفٹیئر انسٹال کرنا کمپیوٹر کو اپریڈ کرنا کٹ کاپی پیسٹ جو بلکل بیسک چیزیں ہوتی ہیں جا کے اکیڈمی میں سیکھی جاتے ہیں لیکن لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں یہ چیز آپ کو آن لائن پروائیڈ کریں آن لائن آپ اس کی اوپر کورس بنائیں تاکہ گھر کے اندر ہمارے بچے یہ ویڈیوز دیکھیں کمپیوٹر کا بیسک کورس کر سکے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے رائے دینی ہے کہ کیا ہمیں ان کورسز کی طرف جانا چاہیے بیسک کمپیوٹر کورس ہو گیا ایم ایس آفیس ہے کورل ہے ایڈو بی ہے یہ سارے میرے وہ کورسز ہیں جو تقریباً دس سال پہلے میں نے کیے تھے اور الحمدللہ ان کے اندر میں نے بہت سارا کام کیا میرے پاس ایکسپیریس بھی ہے اگر آپ لوگوں کی رائے ہوگی تو یہ وائڈ پریس اور بلاغنگ کورس کے بعد ہم ان کی طرف موو کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بالکل واضح اور آسان الفاظ کے اندر انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا انشاءاللہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وائڈ پریس آپ نے رائے دینی ہے ہمیں وائڈ پریس شروع کرنا چاہیے یا نہیں اور کون کون لوگ ہیں جو وائڈ پریس کا کورس کرنا چاہتے ہیں انٹرسٹڈ ہے سیکنڈ نمبر کی اوپر آپ نے پھر بلاغ گئے اور یہ جو کمپیوٹر کورسز ہیں جس میں بیسک کمپیوٹر کورسز گرافکس ایم ایس آفیس کورل وغیرہ شامل ہیں ان کی طرف ہمیں موو کرنا چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں مجھے آپ لوگوں سے آپ کی رائے درکار ہیں آپ لوگ اپنی رائے ویڈیو کے لیچے کمنٹ کر کے دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے لیٹڈ کمیونٹی کے اندر ایک پوست لگا دوں جس کے اوپر ڈریک آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکے پول کے تھو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیجئے وہ سیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ